بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر آپ نیا پاسپورٹ بنوانا چاہتے ہیں چاہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے یا ایکسپائر ہونے والا ہے یا پھر آپ کا پاسپورٹ گھم ہو چکا ہے کسی بھی ریزنج کے باعثے اگر آپ کا پاسپورٹ رینیو ہونے والا ہے نیا بننے والا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ پاسپورٹ آفس جائیں گے تو وہاں پہ کچھ چیزیں آپ کو ایسی پتہ چلیں گی جو کہ بلکل نیو ہیں اور آپ کے لئے وہاں جا کے پرشان ہونے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی مکمل انفارمیشن لے کے جائیں تیہ کر کے جائیں کہ آپ کو وہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ میں نے آپ سے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ دس سال والا پاسپورٹ نہ بنوائیں کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر ای پاسپورٹ آ رہا ہے اور لوگ اس کی جانب جائیں وہ بھاگیں گے تو کچھ لوگوں نے اس چیز کو اگنور کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے اگر آ بھی جاتے ہیں تو ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے لیکن اب گوڈ نیوز یہ ہے کہ ای پاسپورٹ آ چکے ہیں اب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے فیزیکلی جا کے پاسپورٹ آفیس آپ ای پاسپورٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ ای پاسپورٹ کے کیا فائدے ہیں اور دوسرا پاسپورٹ ہے جسے ہم لوگ ایم آر پی یعنی مشین ریڈیبل پاسپورٹ کہتے ہیں اس سے یہ کیوں بہتر ہے اور کیوں آپ کو یہ چوز کرنا چاہیے تو اگر آپ نیا بنوانا جا رہے ہیں تو آپ کے لئے بہتر کونسا ہے فرسٹ افال ایک چیز تو آپ یاد رکھئے کہ جب بھی کوئی نئی چیز مارکیٹ کے اندر آتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اسے انڈیوٹیوز کروایا جاتا ہے تاکہ جو پہلے والی چیز ہے اس کے بجائے لوگ اس کو زیادہ فوکس کریں اس میں کچھ ایکسٹر دینا ہوتا ہے تب ہی لوگ اس کو فوکس کرتے ہیں اگر اس میں بھی چیزیں سیم ہو اور پہلے والے میں بھی سیم ہو تو لوگ پھر اس کو چوز کیوں کریں گے ای پاسپورٹ کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ آئی ڈی کارڈ کے اندر چپ لگی ہوتی ہے آپ کی ساری انفرمیشن اس کے اندر سٹور ہوتی ہے اور جتنے بھی ائرپورٹ ہوتے ہیں تقریباً آپ دنیا کے ہر ائرپورٹ کے اندر جائے وہ ای پاسپورٹ کیٹ نسب ہو چکے ہیں اس میں سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑتا آپ فوراں جائیں اپنا پاسپورٹ سکین کریں اور آپ کی ساری انفرمیشن پہنچ جاتی ہے اور آپ کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور کچھ کنٹیز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو صرف ای پاسپورٹ کی بیس پہ ویزا دیا جاتا ہے تو ای پاسپورٹ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لئے ضروری ہو جائے گا باوجود اس کے کہ ابھی اس وقت ایم آرپی پاسپورٹ بھی بن رہے ہیں لیکن جو لوگ ٹریول کرتے ہیں وزٹ کرتے ہیں مختلف کنٹیز میں ان کے لئے ای پاسپورٹ ایک بہترین آپچن ہو سکتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ اس کی فیس کتنی ہے اور دونوں کی فیس میں کتنا فرق ہے تو آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اگر آپ ای پاسپورٹ اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کتنی فیس ہونی چاہیے فیس پیک کرنے کے لئے آپ کو پلے سٹور سے ایک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کو پاسپورٹ آسان فی ایپ کہتے ہیں اس کو آپ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگ کینسل کرتے ہیں اس کو یہاں پہ سب سے پہلے گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کرنا ہے ڈی جی پی ایس کی یہ افیشل ایپ ہے تو گیٹ سٹارٹڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن آ جائیں گے ایک ایم آر پی مشین ریٹیبل پاسپورٹ اور دوسرا نہیں ہوا ہے ای پاسپورٹ پہلے ہم لوگ ایم آر پی کی جو فیز دیکھ لیتے ہیں تو نیا پاسپورٹ اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو نارمل اور یہاں پہ ہم صفحات 36 لگ کر لیتے ہیں اور پانچ سال کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہاں پہ اس کی پنتالیس روپیا فیز ہے اگر ارجنٹ میں ہم کرتے ہیں تو یہاں پہ سات ہزار پانچ سو ہے فاسٹ ٹیک کے اندر بارہ ہزار پانچ سو ہے اور اگر نارمل کے اندر یہاں پہ بہتر پیجز کیوں گے تو یہ بیسی سو بن جاتی ہے اور یہاں پہ اگر ہم لوگ چھتیس پیجز کے اندر دس سال کے لیے کرتے ہیں تو چھتیس سات سو روپیا اس کی فیز بن جاتے ہیں یہ آپ خود بھی سارا کچھ چیک کر سکتے ہیں آپ کو میں نے ایپ کا بتا دیا اب ہم واپس آتے ہیں یہاں سے ہم لوگ اگر ای پاسپورٹ سلیکھ کرتے ہیں تو یہاں پہ نیو پاسپورٹ تو نارمل چھتیس پیجز والا پائنٹ سال والا تو یہاں پہ نو ہزار ہے ایم آر پی کی جو فیز ہے وہ پنتالیس سو ہے اور یہاں پہ اس کی نو ہزار ہے دس سال کے لیے یہاں پہ تیرہ ہزار پائنٹ سو ہے تو وہاں پہ ساہید نو ہزار سمتنگ ہے اگر بہتر پیجز والا کریں گے تو یہاں پہ چھو بیس ہزار سات سو پانچ ہوگی نارمل چھتیس پیجز والا پائنٹ سال کا ارجنٹ فیز کے ساتھ پندرہ ہزار ہے اور ایم آر پی نو ہزار پی ہے ہزار پانچ سو پانچ سال کے لیے اور دس سال کے لیے چوبیس ہزار سات سو پچاس روپے تو یہ ان کی فیز ہے اور یہاں سے آپ کنٹینو کر کے ان کا وچر پروسیڈ کریں گے اور اپنی جو بھی آپ لوگ ان کی ڈیٹیلز ہیں نام سینسی ویریفائی سینسی ایمیل موبائل نمبر تو آپ نے پی ایس آئی ڈی جنریٹ کر لینے ہے اور اس پی ایس آئی ڈی کو آپ ایزی پیسہ کسی بھی موبائل ایپ یا بینکنگ کر کے اپنا جب وہ ای پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں یہ ایک نئی ٹیکنالوجی اور اگر آپ بنوانے جا رہے ہیں تو میرے خیال میں اب آپ کو ای پاسپورٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے جن کے پاس آر ایڈی ایم آر پاسپورٹ ہے ان کو میرے خیال میں بھی اتنی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو بنوانے جا رہے ہیں ان کو ای پاسپورٹ کی سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے ابھی فیلال یہ سہولت صرف فیزیکل آپ کی اپیرنس پر موجود ہے کہ آپ فیزیکلی آپ کو جانا پڑتا ہے آن لائن یا آور سیز کے لیے ابھی یہ فیسیلٹی نہیں آئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ جل یہ فیسیلٹی تمام آن لائن اور آور سیز کے لیے بھی یہ فیسیلٹی شروع کر دی جائے گی اگر اس کے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو نیچے کونٹ سیکشن میں آپ صلو پوچھے گا شکریہ